بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ پولیس نے سلنگی برادری کے چند گھر ہیں بانسیدہ باد میں جہاں پہ یہ ریڈ کیا ہے اور وہاں پہ عورتوں کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ تشدد کیا ہے ویڈیو کی کیپشن یہ چل رہی ہے کل سے سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں ایک تفصیلی تردیدی جو پریس ریلیز ہے وہ میں جاری کر چکا ہوں اپنے پی آر آفیس سے ابھی میں اس معاملہ کے اندر واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیو چلائی جا رہی ہے یہ بلکل فیک ویڈیو ہے جامشورو پولیس سے یا بانسیدہ باد پولیس سے اس ویڈیو کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی اس ویڈیو کے اندر نظر آنے والے جو اہلکار ہیں جو آپ کو یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں وہ بانسیدہ باد پولیس سے ان کا کوئی تعلق ہے جامشورو پولیس سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ یہ کہاں کے اہلکار ہیں اور آیا یہ واقعی پولیس والے ہیں بھی یا کوئی سویلین آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے کے سارا ایک سٹیجڈ ویڈیو بنائی ہے تو اس ساری چیز کی ہم تحقیق بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ جامشورو پولیس نے پورے زلہ بر میں کرمنلز کے خلاف جرائم پیشہ افراد کے خلاف قبضہ مافیا کے خلاف بچے پچھلے چند مہینوں کے دوران اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر ایف آئی آرز کی گئی ہیں اسی طرح سے بان سیدہ بات کے بھی چند جو کرمنلز لوگ ہیں جن کے خلاف درجنوں مقدمہ درج ہیں اور جو شہر سے بتا لیتے تھے اور شہر کے اندر لوگوں سے لوٹ مار کرتے تھے نارکوٹکس کا کام کرتے تھے ان کے خلاف چند دن پہلے جامشورو پولیس نے ایک بربور قسم کی کاروائی کی ہے جس کی پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بظاہر اس کاروائی کا ریاکشن نظر آتا ہے اور ایک بڑی سوچی سمجھی یہ سکیم ہے اور یہ ایفٹ ہے کہ کسی طرح سے پولیس کے ایکشن جو ہے اس کو میلائن کیا جائے اس کو خراب کیا جائے لیکن میں یہ واضح کرتا چلوں کہ جامشورو پولیس ایک پروفیشنل پولیس ہے اور یہ کرمنلز کے خلاف ایکشن پہ یقین رکھتی ہے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تحفظ پہ بھی یقین رکھتی ہے تو ایسی کسی کاروائی کا جامشورو پولیس حصہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جامشورو پولیس کے اہلکاروں نے کوئی ایسا ریٹ کیا ہے نہ ہی اس ویڈیو میں تشدد کرنے والے جو افراد نظر آ رہے ہیں ان کا جامشورو پولیس سے کوئی تعلق ہے اور جہاں تک بات ہے کہ کرمنلز کے خلاف ایکشن کا یا جرائم پیشہ افراد کی بہکنی کا تو یہ جامشورو پولیس کی کاروائیاں کرمنلز کے خلاف جاری رہیں گی ان میں کئی توتل نہیں آئے گا جتنے بھی کرمنلز ہیں ان سب کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اور برپور قسم کی کاروائی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو اناثر اس طرح کی ویڈیوز بنا کر سٹیج کر کے یا کوئی فیک قسم کی ویڈیو شیئر کر کے پولیس کے مرال کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف بھی برپور قسم کا قانونی ایکشن لیں گے تاکہ ایسے اناثر کی ہرسلہ شکنی کی جا سکے آپ جو اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس ویڈیو کے اندر کہیں نہ کوئی خرابی موجود ہے آپ اگر دیکھیں کہ جس صفائی کے ساتھ پوری ویڈیو پکچرائز کی گئی ہے اور جس طریقے سے اہلکاروں نے موں اپنے ڈامپے ہوئے ہیں اور جس طرح سے بغیر کسی ویپن کے وہ ریڈ کے لیے انٹر ہو رہے ہیں اور جس قسم کی وہ کاروائی کر رہے ہیں تو یہ سارے کی ساری جو کاروائی ہے یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے یہ بہت سے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اورگنائز گروہ ہے یہ جو کہ سولنگی کمیونٹی سے ہیں بانسید آباد سے اور یہ پانچھے لوگوں کا گروپ ہے جو کہ مل کر یہ سارے کا سارا اورگنائز گرائم کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا جنوں گے اسی کارو ماچی کا جو زہو ہے اس کے اوپر بھی چودہ کی قریب کیسز ہیں ابھی تک وہ بھی سارے کے سارے سنیچنگ کے کیسز ہیں تھوٹ کے کیسز ہیں نارکو ٹیکس کے کیسز ہیں اس کے علاوہ ان کی فیملی کے جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کافی سارے کیسز موجود ہیں تو پورے کے پورا یہ گروپ کریمیلز کا گروپ ہے اور یہ بانسید آباد میں ایک خوف و دہشت کی علامت سمجھ جاتا تھا جس کے خلاف پولیس نے ایک قانونی ایکشن کیا موسیقی